پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن نوٹیفکیشن کو دبانا لازمی نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تازہ ترین ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بروقت مل سکیں آج کل در الحکومت میں ایک خاص قسم کا مچھر پہلا ہوا تھا اور اس وقت جولیا کے فلیٹ میں وہ مچھر بڑی تعداد میں موجود تھے نہ جانے کس طرح یہ مچھر جولیا کے فلیٹ میں گس آئے تھے مندور میلہ دیکھ کر وہ دس پندرہ منٹ پہلے ہی واپس پہنچے تھے تمام ممبرز کو یہ میلہ پسند آیا تھا البتہ جولیا کو عمران کی غیر موجودگی بہت زیادہ محسوس ہوئی لیکن ایکس ٹو کے حکم کے آگے وہ بول ہی نہیں سکتی تھی اسی لئے وہ باقی ساتھیوں کے ساتھ چلی گئی اور اب وہ لوگ واپس آ کر اپنے اپنے فلیٹ میں پہنچ گئے تھے فلیٹ پر پہنچ کر جولیا نے دانش منزل کا نمبر ملایا تاکہ ایکس ٹو کو اپنی واپسی کی اطلاع دے دے ایکس ٹو کو اطلاع دینے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا تھا اور اب دس منٹوں سے اس کا ہاتھ بار بار اس کے موپر جا رہا تھا کیونکہ مچر اسے بہت تنگ کر رہے تھے تنگ آ کر اس نے علماری شیک کی لیکن علماری میں مچر مکی کلر سپری موجود نہیں تھا بازار سے سپری لانا ہی پڑے گا ورنہ تو یہ مچرات برسونے نہیں دیں گے جولیا نے اپنے آپ سے کہا پھر اس نے کار کی چابی اٹھائی اور پلیٹ لوک کر کے نیچے آ گئی چلنا مہوباد اس کی کار سڑک پر تھی وہ ہمیشہ سپر مارکٹ سے شاپنگ کرتی تھی اس وقت بھی وہ سپر مارکٹ ہی جا رہی تھی کہ چونک پڑی اس کے قریب سے امران کی کار گزری تھی لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر امران کے وجہے کوئی اور تھا اور پچھلی سیٹ پر اسے ایک مقامی لڑکی دکھائی دی تھی امران کی کار میں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں چولیا نے سوچا پھر اس نے اپنی جیب سے سیل فون نکال کر امران کا نمبر پریس کیا لیکن کمپیوٹر نے اسے بتایا کہ اس کا مطلوبہ نمبر آف ہے امران کی کار میں اجنمی افراد کو دیکھ کر چونک تو وہ پہلے ہی گئی تھی اب اس کے ماتے پر شکنے بھی نمودار ہو گئیں لیکن فیلحال وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے امران کے فلیٹ کے نمبر پریس کیے کال ریسیو ہونے کے بعد سلیمان کی باروں باواہ سنائی دی سلیمان میں جولیا بول رہی ہوں امران کہاں ہے جولیا نے اس کے لہجے کو نظرانداز کرتی ہوئے سخت لہجے میں پوچھا اوہ مس جولیا آپ صاحب کا تو کوئی پتہ نہیں ہے جولیا کی آواز سن کر سلیمان نے چونگتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ سلیمان مزید کوئی بات کہتا جولیا نے کال کاٹ کر سیلپون سے ڈش بورٹ پر رکھ دیا اور یک دم رفتار تیز کر دی امران کی کار میں موجود افراد کو چیک کرنا اب ضروری ہو گیا تھا امران کی کار بہت آگے جا چکی تھی لیکن سڑک سیدھی تھی اسی لئے توڑی ہی دیر میں جولیا کی کار امران کی کار کے قریب پہنچ گئی امران کی کار کے ڈرائیور کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ کار اس کا تاقب کر رہی ہے اسی لئے اس کی کار کی رفتار بھی بڑھ گئی ہاں معاملہ واقعی مشکوک ہے جولیا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے امران کی کار سے آگے نکلنے کی کوشش کی لیکن اس ڈرائیور نے جولیا کو آگے نہ نکلنے دیا دونوں کاروں کی رفتار بہت تیز تھی اور اسی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ بہت جلد آبادی سے دور ہو گئے رات کے محیب سناٹے اور گہری تاریخی میں اس سڑک پر صرف یہی دو کاریں تھی ان دو کاروں کے علاوہ دور دور تک کسی اور گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا پھر اچھانک ہی جولیا کو مہارت سے دونوں بریکیں لگانا پڑی کیونکہ امران کی کار یکدم ہی رک گئی تھی اس کے ڈرائیور نے بڑی مہارت سے بریک لگائے تھے اور اگر جولیا بھی مہارت کا مظاہرہ نہ کرتی تو اس کی کار امران کی کار سے ٹکرا جاتی وہ جانتی تھی کہ امران کی کار خصوصی ساخت کی تھی اسی لئے حادثے کی صورت میں اس کار کو کم نقصان ہونا تھا جبکہ جولیا کی کار مکمل طور پر تباہ ہو سکتی تھی اور یہ بات شاید امران کی کار کا ڈرائیور بھی جانتا تھا اسی لئے اس نے رسک لیا تھا دونوں کاریں رک گئی تو امران کی کار سے ڈرائیور اور مقامی لڑکی نیچے اتر آئے کاروں کی ہیڈ لائٹس نے اردگد کے علاقے کو روشن کیا ہوا تھا اسی لئے وہ دونوں جولیا کو صاف نظر آ رہے تھے دونوں کے چہروں پر تنزیہ مسکراہتی چونکہ وہ دونوں کار سے نیچے اتر چکے تھے اسی لئے جولیا بھی کار سے نیچے اتر آئی اور انہیں غور سے دیکھنے لگی وہ دونوں اس کے لئے قطعی اجنبی تھے کون ہو تم دونوں اور امران کی کار تمہارے پاس کیوں ہے اور امران خود کہاں ہے جولیا نے ایک ہی سانس میں ان سے تین سوال پوچھ لئے انہوں نے جولیا کی کسی سوال کا جواب نہ دیا البتہ مرد نے کار کی فرنسیٹ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا جولیا مستاد تو پہلے ہی ہو چکی تھی پھر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہر ڈال لیا جیکٹ کی جیب میں اس کا مشین پسٹل موجود تھا وہ ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی امران کی کار کے قریب پہنچ گئی اور پھر جیسے ہی اس کی نظر فرنسیٹ کے نیچے خالی جگہ پر پڑی وہ یک دم اچل پڑی کیونکہ امران خالی جگہ پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا تمہیں اپنے ایک سوال کا جواب تو مل گیا ہوگا کہ امران کہاں ہے مرد نے مسکراتی ہوئے کہا تتہ تم کون ہو جولیا نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا جولیا تم سے ہماری دوستی تو بہت پرانی ہے اس مرتبہ لڑکی نے مسکراتی ہوئے کہا اور لڑکی کی آواز سن کر جولیا ایک بار پھر اچل پڑی وہ ہزاروں آوازوں میں بھی اس آواز کو پہچان سکتی تھی یہ آواز تھیریسیا کی تھی اور جولیا تھیریسیا کو اپنی سب سے بڑی دشمن سمجھتی تھی اوہ تم تھیریسیا ہو تو یہ لازمان سنگی ہوگا جولیا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا شکریہ مس جولیا تم نے ہمیں یاد رکھا اور پہچان بھی لیا سنگی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا تم امران کو کہاں لیے جا رہے ہو جولیا نے سنگی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جولیا تم تو جانتی ہو کہ امران میرا محبوب ہے میں اپنے محبوب کو اپنی دنیا میں لے جائے جا رہی ہوں جولیا کے سوال کا جواب سنگی کے بجائے تھیریسیا نے دیا اس کے لجے میں شوق ہی آیا ہو رہی تھی تھیریسیا تم نہ جانے پاکیشیا سیکرٹ سروس سے شکست کا کر کتنی بار پرار ہوئی ہو لیکن آج میں تمہیں پرار نہیں ہونے دوں گی تمہارا تو آج خاتمہ ہو جائے گا تھیریسیا کی بات سن کر جولیا کو غصہ آ گیا تھا اس نے غصے میں غراتے ہوئے تھیریسیا سے کہا تھیریسیا کا تو تم خاتمہ کر دو گی میرے ساتھ تم کیا سلوک کرو گی سنگی نے تنزیہ لہجے میں کہا تم شوقران کے قومی مجرم ہو میں کوشش کروں گی کہ تمہارا خاتمہ نہ ہو بلکہ تمہیں گرفتار کر کے شوقران کے حوالے کر دیا جائے تاکہ شوقرانی قوم تمہیں کسی چوک میں پانسی پر لٹکا دے بہت خوب مس جولیا بہت خوب سنگی نے طویل قہقہ لگاتے ہوئے کہا سنگی تم گرفتاری دے دو پیچاری بچی کی خواہش پوری ہو جائے گی تریسیا نے سنگی سے کہا انداز ایسے تھا جیسے جولیا کو چمکار رہی ہو اس کے انداز پر جولیا کا غصہ مزید بڑھ گیا پھر بجلی کسی تیزی سے اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور پلک چپکنے سے بھی قبل سارا علاقہ فائرنگ کی تیز آواز سے گونچٹا یہ جولیا نے فائرنگ کی تھی اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کی فائرنگ سے بچنا آسان نہیں تھا لیکن جولیا کے سامنے بھی سنگی اور تریسیا تھے جو خود بجلی سے زیادہ تیز تھے اس لئے جیسے ہی جولیا کا ہاتھ اپنی جیب سے باہر آیا تھا تریسیا سپرنگ کی طرح اوپر اٹھتی چھلی گئی جولیا کے مشین پسٹل سے نکلی ہوئی گولیاں اس سے نیچے سے گزر گئی تھی تریسیا کو اوپر اچلتے دیکھ کر جولیا نے مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے اپنے مشین پسٹل کا رخ بھی بدل دیا لیکن تریسیا نے بھی فضا میں ہی غوطہ لگایا اور دور چاگیری ابھی وہ گر ہی رہی تھی کہ جولیا نے دوبارہ اس پر فائرنگ کر دی لیکن اب بھی جولیا کی چلائی ہوئی گولیاں سے چھونا سکیں جیسے بجلی چمکتی ہے اسی طرح تریسیا زمین سے ٹکرا کر دوبارہ فضا میں اچل گئی اس مرتبہ اچلنے کے ساتھ ہی تریسیا نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور ایک سیکنڈ کی بھی ہزاروے حصے میں اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا خنجر آ گیا تھا فضا میں بلند ہوتے ہوئے تریسیا نے وہ خنجر جولیا کی طرف اچھال دیا فائرنگ کے آواز کے ساتھ زون کی آواز بھی ابری اور خنجر جولیا کی طرف آیا جولیا بھی اس سے غافل نہیں تھی لہٰذا وہ بھی بجلی کیسی تیزی سے حرکت میں آئی اس نے نہایت ہی معمولی سا اپنے جسم کو ترچا کیا اور خنجر اس کے جسم کے خریب سے گزر گیا ترچا ہونے کے بعد وہ ابھی سیدھی ہو ہی رہی تھی کہ تریسیا اس سے آٹک رہی تریسیا نے اس پر خنجر پینکا بھی اسی لیے تھا کہ اس کی فائرنگ میں تسلسل برقرار نہ رہے جیسے ہی ایک لمحے کے لیے فائرنگ رکی تھی اسی ایک لمحے کا فائدہ تریسیا نے اٹھایا اور جولیا سے آٹک رہی اس کی ٹکر سے جولیا اس چل کر کار سے جا ٹک رہی اور اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل گر گیا کار سے ٹکرانے کے بعد جولیا سڑک پر گری تو تریسیا نے ایک بار پھر اس پر شلانگ لگائی جولیا چھکنی مچھلی کی طرح پسل گئی اور تریسیا اس جگہ آگری جہاں ایک ساتھ پہلے جولیا تھی جیسے ہی تریسیا زمین پر گری اس کی ہاتھ پر جولیا کی لات لگی اگر جولیا کی یہ لات کسی اور عورت کو لگی ہوتی تو لازم ان اس کی چیخ بلند ہو جانی تھی لیکن تریسیا نے زوردار زرب کی اس تکلیف کو برداشت کیا اور ساتھی اس نے جولیا کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ جولیا نے اسے مکہ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کر لیا تھا جولیا کا ہاتھ پکڑتے ہی تریسیا نے اسے جھٹکا دینا چاہا وہ جولیا کی کلائٹ توڑ دینا چاہتی تھی لیکن جولیا کسی بھی طرح سے کم نہ تھی جولیا کا پورا بازو ایک دم پتر کی طرح سخت ہو گیا اور اس کا دوسرا ہاتھ تریسیا کی کنپٹی پر لگا جولیا کا دوسرا ہاتھ بھی پتر کی طرح سخت ہو چکا تھا تریسیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کنپٹی پر پتر آن لگا ہو ایک لمحے کے لیے تو اس کا سر چکرا گیا لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال بھی لیا وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزور پڑ گئی تو جولیا اپنا کہا پورا کر دے گی اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا لہٰذا وہ نیچے گرے گرے ہی ایک بار پھر سپرنگ کی طرح اچھلی اور فضا میں بلند ہوتی گئی اسے اچلتے دیکھ کر جولیا نے بھی فضا میں چلانگ لگئی فضا میں بلند ہونے کے بعد تریسیا سڑک پر آگیری جہاں وہ گری تھی وہیں جولیا کا مشین پسٹل پڑا تھا اور ایک لمحے سے بھی کم وقت میں وہ مشین پسٹل تریسیا کے ہاتھ میں آ گیا اس کے ساتھ ہی فضا دوبارہ فائرنگ کی خوفناک آواز سے گنجنے لگی تریسیا میں اگر بجلی بری ہوئی تھی تو جولیا بھی اس سے کسی طرح کم نہ تھی جولیا نے فضا میں ہی اخواب کی طرح گوتے لگائے اور خود کو تریسیا کی فائرنگ سے بچا لیا پھر اسی لمحے فائرنگ رک گئی کیونکہ مشین پسٹل کا میگزین خالی ہو گیا تھا جب فائرنگ تمی تو جولیا فضا میں ہی تھی فائرنگ کے رکتے ہی اس نے فضا میں اپنا رخ بدلا اور تریسیا کی طرف آئی تریسیا نے اپنی دونوں ٹانگیں بلند کی اور پھر اس کی ٹانگوں نے معمولی سی حرکت کی جولیا اس کی ٹانگوں سے ٹکرائی اور چل کر دور جا گری پھر دونوں ہی بیق وقت اٹھ کڑی ہو گئی اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی اور ایک دوسری کو گور رہی تھی پھر دونوں ہی بیق وقت فضا میں اچھلی اور اٹھتی ہوئی ایک دوسرے سے ٹکرائی آپس میں ٹکرانے کے بعد وہ دونوں سڑک پر گر گئی سڑک پر گرتے ہی جولیا کا بازو گھوما اور اس کا مکھا تریسیا کے ماتے پر لگا تریسیا کی آنکھوں کے سامنے ستارے جل ملانے لگے جولیا دوسرا وار اس کے ماتے پر کرنا چاہتی تھی لیکن تریسیا نے کروڑ بدلی اور کروڑ بدلتے بدلتے اس کا پیر بھی حرکت میں آ گیا جو جولیا کے پیٹ میں لگا تو بے اختیار جولیا کے موں سے غخ کی آواز نکل گئی تریسیا نے دوسرے پیر کی ٹوکر بھی جولیا کو مارنا چاہی لیکن جولیا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا پیر پکڑ کر گھوما دیا پیر گھومنے کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جسم بھی گھوم گیا جولیا بجلی کسی تیزی سے اچھ لی اور تریسیا پرا پڑی تریسیا اس دوران سڑک سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جولیا اس کے اوپر آگیری تو وہ دوبارہ سڑک سے ٹکرائی تریسیا کا سر سڑک سے ٹکرائی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ سا چھانے لگا تھا اس نے فوراں ہی سر کو چٹکا دیا اور پھر اسی لمحے جولیا کے بال اس کے ہاتھ میں آ گئے اس نے جولیا کے بالوں کو کھینچا تو جولیا کی گرن کو زوردار چٹکا لگا جولیا نے اس جٹکے کو برداشت کیا اور ساتھ ہی اس نے تریسیا کے مو پر اپنا ہاتھ مارا جولیا کے ہاتھ کی ضرب سے تریسیا کی ناکو اور دونوں آنکھیں متاثر ہوئیں جولیا نے اب اسے مزید موقع نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا لہٰذا اس نے تریسیا کے سر پر ٹکر مار دی تریسیا اُلٹ کر سڑک پر جا گیری اور اس کا سر ایک بار پھر سڑک سے ٹکرایا تو بے اختیار اس کے مو سے سسکی نکلی سنگی اس دوران امران کی کار سے ٹیک لگائے اتمنان سے کڑا تھا وہ جولیا اور تریسیا کی لڑائی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ جولیا امران کی ساتھی اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی ممبر ہے اور اس پر قابو پانا آسان کام نہیں لیکن دوسری طرف تریسیا تھی اور وہ تریسیا کی صلاحیتوں سے بھی واقف تھا تریسیا وہ ناغن تھی جو بیق وقت کئی خطرناک شیروں کو ڈس سکتی تھی اسی لئے سنگی ان دونوں لیڈی ایجنٹوں کی دلچسپ لڑائی کو دیکھ رہا تھا اور محضوظ ہو رہا تھا لیکن جب اس نے تریسیا کو کمزور پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا عورتوں کی لڑائی میں مداخلت کرنا کو کہ اچھی بات نہیں تھی لیکن سنگی کو اخلاقیات سے کوئی سروکار نہ تھا وہ تو مجرم تھا اور مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا جب تریسیا کا سر سڑک سے ٹکرایا اور اس کے موں سے سسکی نکلی تو سنگی سمجھ گیا کہ اب جولیا تریسیا پر غالب آ جائی گی لہٰذا اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک چوٹی سی گین تھی جیب سے گین نکالنے کے بعد اس نے جولیا اور تریسیا کی طرف دیکھا تریسیا نے اب جولیا کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی جبکہ جولیا نے دوسری ٹانگ تریسیا کے پیٹ پر رکھ دی تھی تریسیا نے کروٹ بدلی تو جولیا اس کے قریب ہی سڑک پر گری تھی اسی لمحے سنگی نے وہ سرخ گین ان دونوں کی طرف اچھال دی گین جولیا اور تریسیا کے قریب گری تو ایک دماکہ ہوا اور وہاں دھوہ پیل گیا دھوہے کے پیلتے ہی سنگی نے جولیا کے ہاتھ پاؤں ڈیلے پڑتے دیکھ لئے بلیک زیرو دانش منزل پہنچا دو دانش منزل کا آٹومیٹک سسٹم آن تھا جس کا مطلب تھا کہ امران کہیں گیا ہوا ہے اس نے وال کلوک کی طرف دیکھا رات کے کانے کا وقت ہو چکا تھا اسی لئے بلیک زیرو نے سوچا کہ امران کھانا کھانے گیا ہوگا بلیک زیرو کھانا کھا کر آیا تھا اب اسے چائی کی طلب ہو رہی تھی اسی لئے وہ کچن میں گیا اس نے اپنے لئے چائی بنائی اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا وہ چائی پی ہی رہا تھا کہ ٹیلے فون کی بیل بجنے لگی اس نے ایلی ڈی پر نظر دوڑائی کال جولیا کے فلیٹ سے آ رہی تھی ایکس ٹو چیپ جولیا بول رہی ہوں دوسری طرف سے جولیا کی معدبانہ آواز سنائی دی یس جولیا بلیک زیرو نے مختصرا کہا وہ جانتا تھا کہ جولیا اسے واپسی کی اطلاع دینا چاہتی ہے چیپ ہم سب واپس آ چکے ہیں اوکے بلیک زیرو نے کہا اور پھر اس نے ریسیول کریڈر پر رکھ دیا اور دوبارہ چائی پینے لگا چائی پینے کے بعد وہ کافی دیر تک امران کی واپسی کا انتظار کرتا رہا لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی امران واپس نہ آیا تو اس نے سوچا کہ امران کو اطلاع دے دینی چاہیے کہ وہ واپس آ چکا ہے یہ سوچ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور امران کے سیلپون کے نمبرز پریس کرنے لگا جیسے ہی نمبر پریس ہوئے کمپیوٹر کی آواز سنائی دی جس کے مطابق اس کا مطلوبہ نمبر آف آ رہا تھا بلیک زیرو نے کریڈل پر انگلی رکھ دی انگلی ہٹانے کے بعد جب ریسیور میں ٹون آئی تو اس نے امران کے فلیٹ کے نمبرز پریس کیے ییس آغا علی سلیمان پاشا رابطہ ہوتی ہی دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی امران نام کے ساتھ ڈگریہ بتاتا تھا اور سلیمان اہدہ بتانے لگا تھا سلیمان میں تاہر بول رہا ہوں بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ تاہر صاحب آپ آپ اکیلے ہی میلہ دیکھ آئے سلیمان نے شکوا کرتی ہوئے کہا ارے تم نے میلہ دیکھنا تھا پہلے بتایا ہوتا میں تمہیں ساتھ لے جاتا آپ نے موقع ہی کب دیا بغیر بتائی ہی چلے گئے اچھا وائی اس دفعہ ناراضگی ختم کر دو اگر آئندہ کسی ایسی جگہ گیا تو تمہیں بتا کر جاؤں گا شکریہ تاہر صاحب آپ بہت ہی اچھے ہیں اچھا سلیمان یہ بتاؤ کہ امران صاحب کہاں ہے کل صاحب نے بتایا تھا کہ وہ دانش منزل میں رہیں گے اس کے بعد تو میری ان سے بات نہیں ہوئی پھر اس وقت وہ کانا کانے ہی گئے ہوں گے اوکے میں انہیں اٹریس کرتا ہوں لیکزیرو نے سلیمان سے کہا تاہر صاحب میس جولیا کا فون بھی آیا تھا وہ بھی صاحب کا پوچھ رہی تھی ہاں امران صاحب ان کے ساتھ نہیں جا سکے تھے اسی لئے جولیا واپسی پر امران صاحب کو فون کر رہی ہوگی شاید یہی وجہ ہو تاہر صاحب لیکن میس جولیا کی آواز پریشان لگ رہی تھی سلیمان تم جانتے ہو کہ ہمارے ساتھی پریشان ہوا ہی نہیں کرتے اور ان دنوں تو ویسے بھی کوئی کیس نہیں ہے لہٰذا پریشانی کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی جیتا ہر صاحب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ بلیکزیرو نے سلیمان سے کہا اور پھر اس نے کریڈل دبا دیا دوبارہ ٹون آنے پر وہ ایک بار پر امران کے سلپون نمبرز پریس کرنے لگا اس مرتبہ بھی وہی نتیجہ برامت ہوا کمپیوٹر نے بتایا کہ اس کا مطلوبہ نمبر بند ہے بلیکزیرو نے والکلوک کی طرف دیکھا اسے آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی اگر امران کھانا کھانے گیا تھا تو اسے اس دوران واپس آ جانا چاہیے تھا سلپون کا آف ہونا بھی اچھی علامت نہیں تھی وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے ٹلپون کا ریسیور اٹھایا اور چولیا کے پلیٹ کے نمبرز پریس کرنے لگا اگلے ہی لمحے دوسری طرف بل جانے لگی چار پانچ بار بل گئی اور فون نہ اٹھایا گیا تو بلیکزیرو نے کریڈل دبا دیا اس نے کریڈل پر سے انگلی ہٹائی تو اگلے لمحے پھر ٹون کی آواز سنائی دینے لگی اب بلیکزیرو نے جولیا کے سلپون کے نمبر پریس کیے جیسے ہی مکمل نمبر پریس ہوئے کمپیوٹر نے اس نمبر کے بھی بند ہونے کا بتا دیا اب بلیکزیرو کی پیشانی پر شکنے نمودار ہوئیں اور اس کی انگلیہ دوبارہ نمبر پریس کرنے لگی اس دفعہ اس نے سفدر کے فلیٹ کے نمبر پریس کیے ییس سفدر سپیکنگ ایکس ٹو سفدر کی آواز سن کر بلیکزیرو نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں کہا ییس چیف حکم ایکس ٹو کی آواز سنتے ہی سفدر کی مہدبانہ آواز سنائی دی سفدر جولیا فون اٹنڈ نہیں کر رہی تم جولیا کے فلیٹ چلے جاؤ اور جائزہ لے کر رپورٹ کرو اوکے چیف دوسری طرف سے سفدر نے کہا تو بلیکزیرو نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا وہ سوچنے لگا کہ جولیا کا سلف فون کیوں آف ہے اور جولیا فلیٹ کے فون پر کال اٹنڈ کیوں نہیں کر رہی کچھ دیر پہلے تو جولیا نے اسے فلیٹ سے خود فون کیا تھا اور اپنے واپس آنے کی اطلاع دی تھی اب وہ بغیر اطلاع دیئے کہاں چلی گئی تھی لیکن پھل حال اس کے پاس اپنے اس سوال کا جواب نہیں تھا اور اس سوال کے جواب کے لیے اسے سفدر کی کال کا انتظار کرنا تھا اس کا انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا ہون کی بیل بجی تو اس نے سی الائی پر نظر دوڑائے سی الائی پر جولیا کے فلیٹ کا نمبر فلیش ہو رہا تھا ایکس ٹو چیف سفدر بول رہا ہوں یس سفدر کیا رپورٹ ہے چیف میس جولیا کا فلیٹ لوگ ہے میں نے اپنی مخصوص چابی سے لوگ کالا ہے فلیٹ کے اندر کے حالات بالکل نارمل ہیں اور فلیٹ کی حالت بتا رہی ہے کہ میس جولیا اسے لوگ کر کے کہیں باہر گئی ہے جولیا کی کار پارکنگ میں موجود ہے نو چیف میں نے اوپر آتی ہوئے خاص طور پر پارکنگ میں نظر دوڑائی میس جولیا کی گاڑی مجھے پارکنگ میں نظر نہیں آئی بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جولیا اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے لیکن اس کے سلفون کا آف ہونا معاملے کو مشکوک بنا رہا ہے چیف میس جولیا ہمیشہ سوپر مارکیٹ سے شاپنگ کرتی ہے میرا خیال ہے کہ میں سوپر مارکیٹ کا ایک چکر لگا لوں ہو سکتا ہے کہ میس جولیا اس وقت سوپر مارکیٹ گئی ہو اوکے تم سوپر مارکیٹ چیک کر کے مجھے رپورٹ دو رائٹ چیف امران اور جولیا کا رابطے سے آؤٹ ہو جانا بتا رہا تھا کہ وہ دونوں کسی مشکل میں پس چکے ہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کے پاس جو سلفون تھے ان کا تمام سسٹم امران نے سرداور کے ساتھ مل کر خود بنایا تھا اور اس کے لئے انہوں نے پاکیشیا کے خصوصی سیٹلائٹ میں سپیس حاصل کی تھی اور اس سسٹم میں استعمال ہونے والی تمام مشینری دانش منزل میں ہی تھی اسی لئے اب ان کی موبائل فون سروس انتہائی محفوظ ترین تھی دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ اپنا سلفون استعمال کر سکتے تھے اور اگر ان میں سے کوئی ممبر بے ہوش ہو جاتا یا اپنے سلفون سے دور ہو جاتا تو سلفون آف ہو جاتا تھا کیونکہ امران نے سیٹوں میں میموری کارڈ کی جگہ ایک چپ فٹ کر دی تھی جو کنیکشن ہولڈر کی دماغی لہروں کے مطابق کام کرتی اور یہ سسٹم امران نے اسی لئے تیار کیا تھا تاکہ ان کی فون میموری کوئی بھی نوٹ نہ کر سکے امران کی محنت کی وجہ سے اب ان کے سلفون محفوظ تھے اور اس وقت امران اور جولیا کے سلفون کا آف ہونا بتا رہا تھا کہ وہ دونوں یا تو بے ہوش تھے یا پھر اپنے سلفون سے دور تھے سلفون کے آب ہونے کی صرف یہی دو وجوہات تھی بلیک زیرو امران اور جولیا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گنٹی بجنے لگی اس نے ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو چیف سب در بول رہا ہوں یہ سب در کیا ریپورٹ ہے چیف میس جولیا سوپر مارکٹ میں جن مخصوص دکانوں سے شاپنگ کرتی ہیں میں نے وہاں سے میس جولیا کے بارے میں پوچھا ہے میس جولیا یہاں نہیں آئی اوکے تم اپنے فلیٹ پر جاؤ میں جولیا کو ٹریس کرتا ہوں بلیک زیرو نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور میس کی دراز سے ایک ڈائری نکال دی اس ڈائری میں تمام ممبران کے زیر استعمال گاڑیوں کی تمام معلومات درج تھی ریجسٹریشن نمبر انجن نمبر کمپیوٹر نمبر تمام گاڑیاں ایک ٹریکر کمپنی سے بھی ریجسٹریشن تھی اور یہ ریجسٹریشن امران نے رانہ تہور علی صندوقی کے نام سے کرائی تھی لیک زیرو نے ٹریکر کمپنی کا نمبر اور جولیا کی گار کا ریجسٹریشن نمبر دیکھا اور پھر فون اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا ییس الشیخ سرویسز میں رانہ تہور علی صندوقی بول رہا ہوں میری کئی گاڑیاں آپ کی کمپنی سے ریجسٹر ہیں میری ایک گاڑی چوری ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ میری یہ گاڑی اس وقت کہا ہے یس سر آپ ہمیں کسٹومر نمبر چوری ہونے والی گاڑی کا نمبر کمپیوٹر نمبر اور ہماری کمپنی کا ریجسٹریشن نمبر بتا دیں دوسری طرف سے معدبانہ لہجے میں کہا گیا تو بلیک زیرو نے یہ تمام نمبر بتا دیئے اوکے سر صرف چند لمحے ہول کریں میں ابھی آپ کو گاڑی کی لوکیشن بتاتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے بعد لائن پر خاموشی تاری ہو گئی کچھ دیر لائن پر خاموشی رہی ہیلو سر کیا آپ لائن پر موجود ہیں کچھ دیر بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی جی ہاں بلیک زیرو نے مختصرا کہا سر آپ کی چوری ہونے والی گاڑی اس وقت دار الحکومت سے پچاس کلومیٹر دور رابا جنگل سے ایک کلومیٹر پہلے سڑک پر کھڑی ہوئی ہے اوہ تینک یو سر جب تک آپ اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ جاتے میں آپ کی گاڑی پر نظر رکھوں گا گاڑی ملنے پر آپ مجھے بتائیں گے اور اگر گاڑی آپ کے پہنچنے سے پہلے مو ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا رہوں گا آپ مجھے اپنا سل فون نمبر بتا دیں اوکے تینک یو میں آپ کے نمبر پر خود آپ سے رابطہ رکھوں گا اوکے آپ کی خدمت ہمارا اولین فرز ہے اور آپ کا اتمنان ہمارا نزولین دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو نے کریڈل دبا کر کال منقطع کر دی اس کے بعد دوبارہ ٹون آنے پر اس نے سبدر کے نمبر پریس کیے ایکس ٹو یس چیف سبدر سپیکنگ جولیا کی کار رابہ جنگل سے ایک کلومیٹر پہلے کڑی ہے تم تنویر کو ساتھ لے کر فوراں وہاں پہنچو اوکے چیف جولیا کی کار تو اس نے ٹریکر کمپنی کے ذریعے ٹریس کر لی تھی لیکن امران کی کار کو تو وہ اس طرح ٹریس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ امران کی کار ٹریکر کمپنی سے ریجسٹر نہ تھی جولیا کی کار ٹریس تو ہو گئی تھی لیکن ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جولیا بھی کار میں موجود ہے یا نہیں جولیا کے بارے میں سبدر کی کال آنے پر ہی معلوم ہو سکتا تھا اور اب بلیک زیرو کو سبدر کی کال کا انتظار تھا تقریباً چالیس منٹ بار ٹیلی فون کی بیل بجی تو بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو چیف سبدر بول رہا ہوں یہ سبدر کیا ریپورٹ ہے چیف میس جولیا اور امران صاحب کی کاریں یہاں موجود ہیں لیکن وہ خود موجود نہیں کاروں کی کیا پوزیشن ہے باس کاروں کے انداز سے لگتا ہے کہ میس جولیا امران صاحب کی کار کا تاقب کرتی ہوئی آئی ہے اور میس جولیا کی کار جس انداز میں کڑی ہوئی ہے اس سے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے جیسے میس جولیا نے اچانک بریک لگائے ہو اور کار کو بڑی مہارت سے روکا ہو معاملہ اب واضح ہو چکا ہے کچھ لوگ امران کو امران ہی کی کار میں اغوا کر کے لے جا رہے تھے کہ جولیا کی نظر ان پر پڑ گئی اور ایسا یقیناً امران کی کار کی وجہ سے ہوا ہوگا جولیا نے امران کی کار کا تاقب کیا اور امران کو ان اغوا کرنے والوں نے جولیا کو بھی روک کر اغوا کر لیا پلیک زیرو نے سچویشن کے مطابق اندازہ لگاتے ہوئے کہا اور اس کا اندازہ سو فیصد درستہ یس چیف ایسا ہی ہوا ہے لیکن امران صاحب اور میس جولیا کسی کے لیے بھی ترنوالہ تو ثابت نہیں ہو سکتے یہ دونوں بھی عام انسان ہیں اسی لئے ناقابل شکستوں نہیں ہو سکتے پہرحال تم جوزف کو کال کرو وہ امران کی کار لے جائے گا جبکہ تم جولیا کی کار کو دانش منزل پہنچا دو اس کے بعد ان دونوں کی تلاش کا کام کیا جائے گا بلیک زیرو نے تحق کمانا لہجے میں کہا اوکے بوس دنویر میرے ساتھ ہے ہم میس جولیا کی کار دانش منزل لارہے ہیں سبدر کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا امران کھانا کھانے گیا تھا اور پھر اغوا ہو گیا اب یہ معلوم کرنا تھا کہ امران کس ہوتل میں گیا تھا یہ معلوم ہونے پر ہی کاروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا سبدر کی بات ٹھیک تھی کہ امران اور جولیا کسی کے لیے بھی ترنوالہ نہ تھے انہیں جن لوگوں نے بھی اغوا کیا تھا وہ نہائیت ہی ہوشیار چھالاک اور تیز ترار ہو سکتے تھے امران نے لازمان بے خبری کی وجہ سے مارکائی ہوگی لیکن جولیا تو بے خبر نہ تھی اس نے تو باقاعدہ امران کی کار کا تعاقب کیا تھا اس کے بہوجود بھی جولیا اغوا ہو گئی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ انہیں ہوا کرنے والے بہت ہی خطرناک ترین لوگ ہیں اور یہ خطرناک لوگ کون ہو سکتے تھے فلیک زیرو ان کے مطالق سوچنے لگا لیکن فلحال وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا وہ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے بل کی آواز سنائی دیتا تو وہ چونکا اور پھر اس نے کمپیوٹر کی بوٹ پر انگلیا چلائی اگلے ہی لمحے کمپیوٹر کی سکرین پر دانش منزل کے مین گیٹ کا بیرونی منظر نظر آنے لگا گیٹ کے قریب جولیا اور سبدر کی کار کھڑی ہوئی تھی جولیا کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر بیٹا تھا جبکہ سبدر گیٹ کے قریب کھڑا ہوا تھا انہیں دیکھنے کے بعد بلیک زیرو نے ایک اور بٹن پریس کیا تو مین گیٹ کھل گیا مین گیٹ کے کھلتے ہی سبدر اپنی کار میں بیٹا اور پھر دونوں کاریں دانش منزل میں داخل ہو گئیں ایک جگہ پہنچ کر کاریں رکی اور سبدر تنویر کاروں سے نیچے اترائے بلیک زیرو نے مائک اٹھایا اور ایک بٹن پریس کرنے کے لیے مائک آن کر دیا سبدر سلیمان نے مجھے بتایا ہے کہ امران کھانا کھانے کسی ہوتل گیا ہوا تھا اور امران کے اواقع واقعہ ہوتل کے باہر یا ہوتل سے پہلے کا ہے تم تمام ممبران کو ہدایت کر دو کہ وہ معلوم کرے کہ امران کھانا کھانے کے لیے کس ہوتل گیا تھا وہاں سے تم اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتے ہو بلیک زیرو نے ایک سٹو کے لہجے میں کہا یس چیف چار پانچ ہوتل امران صاحب کے پسندیدہ ہیں ہم وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہیں سبدر نے معدبانہ لہجے میں کہا اوکے تم لوگ جا سکتے ہو بلیک زیرو نے کہا اور پھر اس نے مائک آف کر کے اور کمپیوٹر سکرین کو دیکھنے لگا سبدر اور تنویر کار میں بیٹھے اور کار مڑنے کے بعد مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی جیسے ہی کار مین گیٹ کے خریب پہنچی بلیک زیرو نے ایک بٹن پریس کیا بٹن کے پریس ہوتے ہی دانش منزل کا مین گیٹ کھل گیا سبدر کی کار باہر نکل گئی تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا رات گہری ہو چکی تھی لیکن دارال حکومت کی سڑکوں پر ٹریفک روا دوا تھی خاص طور پر ہوتلوں اور کلبوں میں رشعوی تک ختم نہ ہوا تھا سینما گروہ اور ڈراما تیٹروں کے ہال بھی برے ہوئے تھے سڑکوں پر اتنی روشنی تھی کہ دن کا گماہ ہو رہا تھا پاکیشیا سیکرٹ سرز کے تمام ممبران اس وقت امران کو تلاش کر رہے تھے سبدر اور تنویر ایک کار میں تھے نومانی اور چوہان دوسری کار میں صدیقی اور خاور تیسری کار میں موجود تھے انہوں نے امران کے پسندیدہ کلب اور ہوتل بھی آپس میں بانٹ لیے تھے سبدر اور تنویر دو ہوتلوں سے معلومات حاصل کر چکے تھے وہاں سے انہیں امران کا کوئی سراغ نہ ملا ان کے حصے میں یہی دو ہوتل آئے تھے اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ کس ہوتل میں جائیں ہوتلوں کا وقت ختم ہونے تک انہوں نے ہوتلوں سے معلومات حاصل کرنی تھی تنویر ایک اہم کلب تو ہم نے فراموش کر دیا کون سا کلب؟ ٹپ ٹاپ کلب جو کہ کلب کے ساتھ ساتھ اب شاندار ہوتل بھی ہے لیکن امران تو اب اس کلب میں نہیں جاتا تنویر نے سبدر سے کہا کسی زمانے میں یہ امران صاحب کا پسندیدہ کلب ہوا کرتا تھا ممکن ہے آج انہیں اس کلب کی یاد آگئی ہو ہاں ایسا ممکن تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے بھی پوچھ گچھ کر لی جائے سبدر نے کہا اور پھر اس نے اگلے چوک سے کار ٹپ ٹاپ کلب جانے والی سڑک پر مور دی تقریباً دس منٹ بعد ان کی کار ٹپ ٹاپ کلب کے پارکنگ میں داخل ہوئی انہیں پارکنگ میں کوئی پارکنگ بائے دکھائی نہ دیا انہوں نے کار ایک سائٹ میں پارک کی اور پھر کار سے نیچے اتر کر ہال کی طرف بڑے ہال کے گیٹ کے قریب ہی ایک بڑے بورٹ پر نقشہ بنا ہوا تھا نقشے میں ہوتیل ہال، فیملی ہال، کلب ہال، رہائشی کمرے، منیجر آفس، سپروائزر آفس وغیرہ دکھائی دیئے گئے تھے سبدر اور تنویر نے چند سیکنڈ رکھ کر نقشہ دیکھا اور پھر وہ ہال میں داخل ہوئے ہال میں اس وقت زیادہ تر میزوں پر لوگ بیٹھے تھے چند میزے خالی بھی تھی وہ دونوں ایک خالی میز کی طرف بڑے اور پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے ان کی کرسیوں پر بیٹھتے ہی ایک ویٹر ان کے قریب آ گیا یس سر، بھئی ہم تو بہت عرصہ بعد یہاں آئے ہیں ہمیں یہاں کی رونق تو دیکھنے دو ہمیں تو یہاں پہلے سے زیادہ رونق نظر آ رہی ہے تنویر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو ویٹر اخلاقاً مسکرانے لگا مجھے یاد آ رہا ہے تم بھی یہاں کے پرانے ویٹر ہو سبدر نے ویٹر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا یا سر، پندرہ سال کا تھا جب میں یہاں ویٹر برتی ہوا تھا اور آج چالیس سال کا ہو چکا ہوں ویری گوڈ، تمہاری مستقل مزاجی تو مثالی ہے تنویر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کسی زمانے میں یہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے جن کا نام علی عمران تھا وہ بہت ہی شوخ طبیعت کے انسان تھے کافی مزاقیاں باتیں کرتے تھے کیا اب بھی وہ یہاں آتے ہیں سبدر نے ویٹر سے کہا علی عمران صاحب جو کہ بہت بڑے پولیس اپیسر کے دوست بھی ہیں ویٹر نے سبدر سے کہا ہاں ہاں ملکل وہی علی عمران صاحب آج وہ بہت عرصے بعد آئے تھے اور مینجر صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی ویٹر کی بات سن کر سبدر اور تنویر خوش ہو گئے وہ جس مقصد کے لئے یہاں آئے تھے ان کا وہ مقصد پورا ہو گیا کیا مینجر صاحب اب بھی موجود ہیں یس سر مینجر صاحب رات گئے تک اپنے آفس میں ہوتے ہیں پھر ہم پہلے مینجر صاحب سے مل لیں کانا پینا بعد میں کریں گے اوکے سر جیسے اب کی مرضی ویٹر نے کہا اور ان کی میسے دور ہو گیا وہ دونوں کڑے ہو گئے اور پھر مینجر کے آفس کی طرف بڑھے چلنم ہو بعد وہ مینجر کے آفس کے سامنے پہنچ گئے آفس کے دروازے کے باہر ایک سٹول پر ایک آدمی بیٹا ہوا تھا اس آدمی نے سبدر اور تنویر کو دیکھ کر تو اس سٹول سے کھڑا ہوا ہم مینجر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اوکے سر اس آدمی نے معدبانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا سبدر اور تنویر مینجر کے آفس میں داخل ہو گئے انٹرنیٹ کنیکٹ تھا سبدر اور تنویر کو اپنے آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر مینجر کرسی سے کھڑا ہوا السلام علیکم وآلیکم السلام تشریف رکھیے جناب مسافحے کے بعد مینجر نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شکریہ سبدر نے مینجر سے کہا اور پھر وہ دونوں کرسی پر بیٹھ گئے ہم ٹپ ٹاپ کلب میں بہت آتے تھے آج بہت عرصے بعد آئے ہیں اور آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کیونکہ پہلے بھی آپ ہی یہاں کے مینجر تھے سبدر نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ سر آپ کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے شناسہ ہیں ہاں ہمارا ایک دوست ہے علی عمران ہم اس کی وجہ سے یہاں آیا کرتے تھے علی عمران صاحب جو کہ بہت شوخ طبیعت کے مالک ہیں مینجر نے تنویر سے کہا جی ہاں میں اسی علی عمران کی بات کر رہا ہوں تنویر نے مینجر سے کہا تنویر کی بات سن کر مینجر نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کیا میرے کمرے میں چائے بھیچوا دیں علی عمران صاحب ہمارے بہت ہی معزز گاہک ہیں ان کی وجہ سے ٹپ ٹوپ لب میں خوب رونق رہتی تھی پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے یہاں آنا کم کر دیا اچھا اب عمران یہاں بلکل بھی نہیں آتا تنویر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مینجر جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ویٹر چھائے لے کر آ گیا اس نے مودبانہ انداز میں ایک ایک کپ سبدر اور تنویر کے سامنے رکھا اور پھر واپس چلا گیا سر آج ہمارے لئے خوش قسمت دن ہے پہلے عمران صاحب یہاں تشریف لائے اور اب آپ تشریف لے آئے ہیں مجھے یقین ہے کہ اب آپ کا اور عمران صاحب کا آنا جانا رہے گا ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے عمران صاحب سے ملاقات کی جی ہاں ویٹر نے مجھے عمران صاحب کے بارے میں بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ہال میں جا کر ان سے ملا خیریت ہے جناب مجھے لگتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں مینجر نے سنجیدہ لہجے میں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم عمران سے ملنا چاہتے ہیں اور چند دنوں سے عمران ہمیں کہیں نہیں مل رہا اس کا سلپون آف ہے اور گر کا فون وہ ریسیو نہیں کر رہا ہمیں پتا چلا کہ وہ آج یہاں آیا تھا تو ہم اسے تلاش کرتی ہوئے یہاں آگئے تنویر نے مینجر سے کہا کیا عمران صاحب نے آپ کا خرض دینا ہے مینجر نے پوچھا نہیں عمران صاحب ایسے آدمی نہیں وہ تو بہت ہی سخی ہیں ہزاروں لاکھوں روپیہ دوستوں پر خرچ کر دیتے ہیں ہمیں ایک کام کے سلسلے میں ان سے ملنا ہے لیکن وہ اٹریس نہیں ہو رہے سبدر نے کہا ہاں مجھے آپ کی بات پر حیرت ہوئی تھی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عمران صاحب تو بعض اوقات حال میں موجود تمام افراد کا بل بھی ادا کر دیا کرتے کبھی کبھی وہ پرنس بن کر آیا کرتے تھے وہ واقعی پرنس ہے لیکن اب نجانے وہ کہاں ہے اگر وہ ہم سے نہ ملا تو ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا تنویر نے پریشان لہجے میں کہا سر یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں اور میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا عمران صاحب یہاں آئے تھے انہوں نے کھانا کھایا اور پھر چلے گئے مینجر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا واقعی آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے بہرحال آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اتنی محبت سے پیش آئے سبدر نے مینجر سے کہا اور ساتھی وہ کھڑا ہو گیا سر پرانے اور مستقل گاہوں کی آمد ہمارے لئے باعثے مسرد ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ آتے رہیں گے مینجر نے باخلاق لہجے میں کہا اور پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا سبدر اور تنویر نے اسے ہاتھ ملایا اور پھر وہ ہوتل سے باہر آ گئے اس کلپ کی پارکنگ میں تو پارکنگ بوئیز بھی نہیں ہے اب کس سے معلومات حاصل کریں تنویر نے کہا ہاں یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے سبدر نے سوچتے ہوئے کہا یہ بھی سوچتے ہیں پھلحال تو باقی ساتھیوں کو کہہ دو کہ وہ ہوتل گردی روک دیں ہاں امران آوارہ گردی کرتا ہے اور ہم اس کی تلاش میں ہوتل گردی کر رہے ہیں تنویر نے مسکراتی ہوئے کہا تو سبدر کے چہرے پر بھی مسکرہ ہٹا گئی پھر اس نے نومانی کے سیلپون کا نمبر پریس کر دیا ییس نومانی سپیکنگ نومانی تم فلحال امران صاحب کی تلاش کا کام روک دو سبدر نے نومانی سے کہا کیا امران صاحب مل گئے ہیں لیکن تم تو فلحال کہہ رہے ہو فلحال سے تمہاری کیا مراد ہے دوسری طرف سے پہلے تو نومانی کی نارمل لیکن پھر حیرت زدہ آواز سنائی دی امران صاحب تو فلحال نہیں ملے لیکن اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ انہیں لازٹ ٹائم ٹپ ٹاپ کلپ میں دیکھا گیا ہے سبدر نے نومانی سے کہا ٹپ ٹاپ کلپ او ییس یہ تو امران صاحب کا پسندیدہ کلپ ہے نومانی کی آواز سنائی دی اوکے تم فلحال اپنے اپنے فلیٹ پر چلے جاؤ میں چیف سے ہدایت لینے کے بعد تم سے بات کرتا ہوں سبدر نے نومانی سے کہا ٹھیک ہے اللہ حافظ نومانی نے کہا تو سبدر نے کال کارڈ دی اور پھر اس نے صدیقی کا نمبر پریس کیا اور اسے بھی واپس جانے کو کہا ان دونوں کو فون کرنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر ان کی کار سڑک پر آ گئی سڑک پر آتے ہی سبدر نے دانش منزل کے نمبر پریس کیے ایکس ٹو چیف سبدر بول رہا ہوں یس سبدر کیا رپورٹ ہے کرنے کے دوران ان کی ملاقات کلب کے منیجر سے بھی ہوئی ہے اس ڈینر کے بعد ہوتل سے واپسی پر عمران صاحب کو شاید کہیں اغوا کر لیا گیا تم ائرپورٹ اور بس اڈو پر چیکنگ کرو جن لوگوں نے عمران اور جولیا کو اغوا کیا ہے وہ انہیں شہر سے یا ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کریں گے میں سر سلطان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ دار الحکومت کی مکمل نہ کا بندی کروا دیں کوئی بھی گاڑی بغیر چیکنگ کے شہر سے باہر نہ جائے اوکے چیف ہم ابھی ائرپورٹ اور بس اڈو پر پیل جاتے ہیں سبدر نے مودبانہ لہجے میں کہا سبدر کی بات مکمل ہوتے ہی دوسری طرف سے کول منخطا ہو گئی تم نے ان چاروں کو خواہ مخواہ ان کے فلیٹو پر بیچ دیا تنویر نے سبدر سے کہا وہ ابھی راستے میں ہی ہوں گے میں انہیں فون کر کے نئی ہدایات دیتا ہوں سبدر نے تنویر سے کہا اور پھر وہ نومانی کے نمبر پریس کرنے لگا پنچ نانوتا سنگی اور تیریسیا میٹنگ روم میں بیٹے ہوئے تھے مسٹر ایٹ نے انہیں سلور سٹی میں تیار ہونے والی شراب پیش کر دی وہ گونڈ گونڈ شراب پی رہے تھے اور سپر باس کا انتظار بھی کر رہے تھے سپر باس نے ان کے ذمہ جو مشن لگایا تھا وہ اس مشن میں کامیاب ہوئے تھے اور آج ان کی سپر باس کے ساتھ میٹنگ تھی انہیں شراب نوشی کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میٹنگ روم میں خوبصورت بیل کی آواز سنائی دینے لگی اس آواز کو سنتے ہی وہ چاروں چوکس ہو گئے اور پھر چلنم ہو بعد میٹنگ روم کا دروازہ کھلا سپر باس میٹنگ روم میں داخل ہوتا دکھائی دیا سپر باس کے ساتھ مسٹر ایٹ بھی تھا باس کو دیکھ کر وہ چاروں معدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے سپر باس باوکار انداز میں چلتا ہوا اپنی مخصوص کرسی تک پہنچا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا سپر باس نے ان چاروں سے کہا تو وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے جبکہ مسٹر ایٹ میٹنگ روم سے باہر چلا گیا سب سے پہلے تو میں آپ چاروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کرنل فریدی اور امران جیسی شخصیات کے خلاف مشن میں کامیاب ہوئے اور انہیں یہاں لے آئے سپر باس نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا سپر باس کی بات سن کر وہ چاروں خاموش ہی رہے سپر باس چلنمہوں تک انہیں غور سے دیکھتا رہا سنگی اور تیریسیا تم دونوں نے بہت اچھا کیا کہ امران کے ساتھ ساتھ جولیا کو بھی لے آئے اب جولیا کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے سپر باس جولیا ہمارے راستے میں آ گئی تھی اور ہم نے اسے وہاں ضائع کرنے کے بچائے ساتھ لانا زیادہ بہتر سمجھا تیریسیا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر معدبانہ لہجے میں سپر باس سے کہا اسی لئے تو میں نے کہا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا مجھے امید ہے کہ ہمیں جولیا کی ضرورت محسوس ہوگی سپر باس نے تیریسیا سے کہا اور ساتھی اس نے تیریسیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تینک یو باس تیریسیا نے کہا اور پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی چونکہ امران کی ساتھی لڑکی جولیا سلور سٹی پہن چکی ہے اسی لئے اب کرنل فریدی کی بھی ایک ساتھی لڑکی کو سلور سٹی میں ہونے چاہیے سپر باس نے اس مرتبہ فنچ اور نانوتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوکے سپر باس ہم کرنل فریدی کی ساتھی لڑکی کو بھی لے آتے ہیں نانوتا نے سپر باس سے کہا کرنل فریدی کے قریب دو لڑکیاں ہیں ایک روزہ اور دوسری لیڈی انسپیکٹر ریکھا ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہاں لیا جا سکتا ہے سپر باس آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی تمہارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کرنل فریدی اور عمران کے ساتھ ساتھ اب ان کی ساتھی لڑکیاں زیرو لینڈ کے لیے کیوں ضروری ہو گئی ہیں سپر باس نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سپر باس زیرو لینڈ کے بڑے بغیر مسلحت کے کوئی کام نہیں کرتے سنگی نے سپر باس سے کہا زیرو لینڈ کے سائنس دان جو مائنڈ مشین بنا رہے ہیں ان میں فی الحال کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ رکاوٹیں کب تک دور ہوں گی اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اسی لئے زیرو لینڈ کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کرنل فریدی اور عمران پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ زیرو لینڈ کے وفادار بن جائیں ان کی ساتھی لڑکیوں کی وجہ سے انہیں بلیک میل کیا جائے گا اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ساتھی لڑکیوں کو زباہ کر دیا جائے گا مائنڈ مشین مکمل ہونے تک ان دونوں کو ہر قسم کی عذیت دی جائے گی اور انہیں احساس دلایا جائے گا کہ بے شک وہ دنیا کی نظروں میں عظیم ایجنٹ ہیں لیکن زیرو لینڈ کے لیے وہ حقیر کیچویں ہیں اور زیرو لینڈ کے گریٹ ایجنٹوں نے انہیں کیچو کی طرح ہی پکڑا ہے سوپر باس نے متقبرانہ لہجے میں کہا سوپر باس زیرو لینڈ گریٹ ہے اور زیرو لینڈ کے وفادار بھی گریٹ ہیں آنے والے وقتوں میں پوری دنیا پر زیرو لینڈ کی حکمرانی ہوگی ساری دنیا زیرو لینڈ کی غلام ہوگی سنگی نے کہا ہاں ایسا وقت اب آنے والا ہے سوپر باس نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے کہا پنچ اور نانوتا آج ہی دوبارہ کافرستان چلے جائیں اور روزہ یا ریکہ کو یہاں لے آئیں اس سے پہلے اگر تم لوگ کرنل فریدی اور عمران سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو اس وقت یہ دونوں ہوش میں آ چکے ہیں اور مسٹر ایٹ کی کسٹڈی میں ہیں سوپر باس کیا یہ دونوں مستقل ایٹ کی کسٹڈی میں رہیں گے پھر ریسیا نے سوپر باس سے کہا نہیں صرف چند دن یہ مسٹر ایٹ کی کسٹڈی میں رہیں گے اس کے بعد انہیں سلور سٹی میں آزادانہ گھومنے پھرنے کی آزادی ہوگی اور انہیں یہ تاثر دیا جائے گا کہ وہ زیرو لینڈ میں موجود ہیں ان چند دنوں میں ایسے انتظامات کر دیے جائیں گے جس سے کرنل فریدی اور عمران یہ سمجھیں گے کہ وہ زیرو لینڈ میں ہیں سوپر باس نے تیریسیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا سوپر باس اگر ان دونوں کو سلور سٹی میں آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ فرار ہونے کی کوشش کریں گے نانوتہ نے کہا فرار ہا 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 سوپر باس نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا جبکہ فنچ نے نانوتہ کو غصے سے دیکھا اور نانوتہ کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے بے خیالی میں ایک بات غلط کہہ دی ہے سوری میں نے ایک غلط بات کہہ دی نانوتہ نے فوراں ہی معذرت کرتے ہوئے کہا شاید تمہیں معلوم نہیں کہ سلور سٹی کی ایک طرف خونی ریگستان ہے کئی سو مربع کلومیٹر تک پہلا ہوا یہ ریگستان کو یعبور نہیں کر سکتا اور اگر کوئی ریگستان میں داخل ہو بھی جائے تو ہم نے اس میں سائنسی انتظامات کیے ہوئے ہیں جو بھی ریگستان میں داخل ہوگا اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا سلور سٹی کی دوسری طرف سمندر ہے اور سمندر میں ہم نے سینکڑوں کلومیٹر تک ریس پیلائی ہوئی ہے جو بھی ان ریس کی زد میں آئے گا پانی میں ہونے کے باوجود جل مرے گا سلور سٹی کی تیسری طرف سینکڑوں کلومیٹر تک انتہائی خوفناک جنگل ہیں ان جنگلات میں دلدلے ہیں آدم خور درخت ہیں خطرناک درندے ہیں تحزیب سے نعاشنا وحشی قبیلے ہیں جو اجنبی افراد کو دعوت سمجھ کر اڑا جاتے ہیں اڑنے والے خطرناک سامپ اور دیگر حشرات ہیں جو انسان کو ڈس لے تو انسان لمحوں میں پانی بن جاتا ہے موت کی ان تمام خوفناک اور بیرہم نمائندوں کے ساتھ ساتھ جنگلات میں ہمارے سائنسی انتظامات بھی موجود ہیں اور سلور سٹی کی چوتھی طرف سیدھے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو سر کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں لیکن یہاں بھی ہمارے انتظامات موجود ہیں ان سب باتوں کی بدولت سلور سٹی سے بھروح تو نکل کر کہیں جا سکتی ہے وجود رکھنے والے انسان کسی بھی صورت یہاں سے نہیں نکل سکتا سوپر بوس نے فخریہ لہجے میں سلور سٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا سوپر بوس زیرو لینڈ تو گریٹ ہے اور اس کے کام بھی گریٹ ہی ہوتے ہیں پنچ نے سوپر بوس سے کہا اوکے ہماری آج کی میٹنگ اختتام فزیر ہوتی ہے ہم پھر ملیں گے تم لوگ کرنل فریدی اور عمران سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو مسٹر ایٹ تمہاری ان سے ملاقات کرا دے گا سوپر بوس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا بھی ہو گیا اسے اٹھتے دیکھ کر وہ چارو بھی کرسیوں سے کھڑے ہوئے سوپر بوس پروخار انداز میں چلتا ہوا میٹنگ روم کے دروازے تک گیا اور پھر دروازے سے باہر نکلا اس کے میٹنگ روم سے چلے جانے کے توری دیر بعد مسٹر ایٹ کمرے میں داخل ہوا سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مسٹر ایٹ نے معدبانہ لہجے میں ان سے کہا مسٹر ایٹ میں نے اور تریسیا نے علی عمران سے ملنا ہے سنگی نے مسٹر ایٹ سے کہا اوکے سر میں آپ کی ملاقات مسٹر عمران سے کرا دیتا ہوں مسٹر ایٹ نے معدبانہ لہجے میں کہا تم بھی کرنل فریدی سے ملو گے تریسا نے پنچ اور نانوتا سے پوچھا نہیں ہم روزہ یار ایکہ کو لے آئیں پھر کرنل فریدی سے ملیں گے پنچ نے تریسیا سے کہا اوکے جیسے تمہاری مرضی تریسیا نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا مسٹر ایٹ سنگی نے مسٹر ایٹ سے کہا یس سر ہمیں عمران کے پاس لے چلو اوکے سر تشریف لے آئیں سنگی اور تریسیا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے میٹنگ روم سے باہر آ کر وہ کمپاؤن تک پہنچے کار کمپاؤن میں کئی کاریں کڑی ہوئی تھی مسٹر ایٹ نے ایک کار کا دروازہ کھولا سر اینڈ میس تشریف رکھیے مسٹر ایٹ نے سنگی اور تریسیا سے کہا سنگی کار کی فرنٹ سیٹ پر جبکہ تریسیا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی مسٹر ایٹ نے ڈرائیونگ سیٹ سمبادی اور پھر کار بیلڈنگ سے باہر نکل آئی تقریباً پانچ ہی منٹ بعد ان کی کار ایک اور عمارت کے سامنے رک رہی تھی مسٹر ایٹ نے کار اس عمارت کے گیٹ کے قریب رو کی اور پھر اس نے جیب سے ایک چوٹا سا ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کا بٹن پریس کیا تو اس عمارت کا گیٹ کھل گیا اور مسٹر ایٹ کار اندر لے آیا اس نے کار ایک جگہ پار کی اور پھر وہ کار سے نیچے اترا مسٹر ایٹ کے بعد وہ دونوں بھی کار سے نیچے اتر آئے آئیے سر مسٹر ایٹ نے مودبان علی جی میسنگی اور تریسیا سے کہا اور اس کے بعد وہ کمروں کی طرف بڑھا ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ کر وہ رکا اور اس نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول سیدھا کر کے ایک بٹن پریس کیا تو اس کمرے کا دروازہ کھلا وہ تینوں ہی کمرے میں داخل ہوئے یہ کمرہ بہت ہی کشادہ تھا جس کے ایک کونے میں بیٹ جبکہ دوسرے کونے میں میز اور کرسی رکھی تھی کرسی پر عمران بیٹا ہوا تھا اور اس کے سامنے کتاب کھلی پڑی تھی سر آپ سے باتیں کریں میں باہر موجود ہوں مسٹر ایٹ نے سنگی سے کہا سنگی نے اس بات کے انداز میں سر ہلایا تو مسٹر ایٹ کمرے سے باہر چلا گیا ارے چچا تم بہت عرصے بعد دیدار کرا رہے ہو عمران نے سنگی کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا عمران میں نے تمہیں کہا تانا کہ جس دن تم ہمارے شکنجے میں پسوگے پھر نکل نہیں پاؤگے دیکھو آج تم ہمارے جال میں آپسے سنگی نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور عمران تم ایسے پسے ہو کہ اب تم یہاں سے زندہ واپس جا نہیں سکوگے تریسیہ نے کہا تم کیا سمجھتی ہو میں زندہ ہوں عمران نے غمگین لہجے میں تریسیہ سے کہا ابھی تک تو تم زندہ ہی ہو کچھ دیر بعد کا پتا نہیں تریسیہ نے اس سے کہا تریسیہ تم کتنی ظالم اور سنگ دل ہو میں تم پر مر چکا ہوں اور تم مجھے زندوں میں شمار کر چکی ہو عمران نے لہجے کو اور زیادہ غمگین بناتے ہوئے کہا تو اس تریسیہ کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی عمران تم جانتے ہو کہ تم اس وقت کہا ہو تریسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے ظالم حسینہ میں تمہارا عاشق ہوں جہاں تم ہوگی وہی میں ہوں گا عمران تمہیں یہ جان کر یقیناً خوشی محسوس ہوگی کہ تم اس وقت زیرو لینڈ میں موجود ہو تریسیہ نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ اپنی بات کا نتیجہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کے سامنے بھی عمران تھا جو اپنے جذبات و احساسات کو خابو میں رکھنا جانتا تھا اسی لئے تریسیہ کی بات سن کر وہ معمولی سا بھی نہ چونکا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں حیرت کا کوئی تاثر ابرا زیرو لینڈ جس جگہ کا نام ہی زیرو ہو وہ زمین میں بلا کوئی زمین ہوئی عمران نے مو بنا کر کہا شاید تم میری باتوں کو مزاق سمجھ رہے ہو خیر کوئی بات نہیں بہت جل تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی زیرو لینڈ میں ہو تریسیہ نے اس مرتبہ مو بناتے ہوئے کہا تریسیہ ڈیر تم جہاں چاہو مجھے لے چلو پربت کے اس پار دنیا کے آخری سرے پر ستاروں کی کہکشاؤں میں چاند کی کرنوں میں جرنوں کی موسیقی میں میں تو تمہاری خاطر آگ کے دریا میں بھی کودنے کو تیار ہوں عمران نے رومنٹک لہجے میں تریسیہ سے کہا اگر جولیہ نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے گولی مار دے گی تریسیہ نے اس مرتبہ تنزیہ انداز میں ہسدے ہوئے کہا جولیہ کا یہاں کیا ذکر کیا جولیہ اس وقت تمہارے پاس ہے ہاں جولیہ کسی بھی حال میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہم تمہیں زیرو لینڈ لانے لگے تھے تو وہ بھی آگئی اب اگر میں تمہارے ساتھ پیار کی پینگے بڑھاؤں گی تو وہ مجھے گولی مار دے گی تریسیہ نے بدستور تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اچھا مجھے تو یہاں لانے کا تمہارا کوئی مقصد ہوگا لیکن جولیہ کو لانے کا کیا مقصد ہے امران نے اس مرتبہ سنجیدہ لہجے میں کہا میں نے بتایا تو ہے کہ جب ہم تمہیں لانے لگے تو اس نے ہنگامہ کڑا کر دیا وہ تمہیں تنہا کہیں بھی بیجنے کو تیار نہ تھی اس لئے ہم اسے بھی ساتھ لے آئے تریسیہ نے اس مرتبہ شوخ لہجے میں کہا تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو یہ جاننے کی اتنی جلدی بھی کیا ہے بتیجے اب تو تم نے یہاں ساری عمر رہنا ہے کچھ دن اسی عمارت میں ریسٹ کرو پھر زیرو لینڈ کی دنیا دیکھنا اس کے بعد کام کی باتیں کریں گے کام کی باتیں یعنی میری اور تریسیہ کی شادی کی باتیں بعد میں کیوں چچا یہ باتیں ابھی بھی تو ہو سکتی ہیں امران نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا اس کی سنجیدگی نے چند ہی لمحوں میں دم توڑ دیا ابھی تو تمہارے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے بتیجے کچھ بڑے تو ہو جاؤ پھر تمہاری شادی کی باتیں بھی ہو جائیں گی سنگی امران نے اسی باتیں کر کے مجھے جولیا کے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے تریسیہ نے ہستے ہوئے کہا وہ بیچاری تو خود چند دن کی مہمان ہے زیرو لینڈ کے بڑوں کا حکم ہے کہ اسے زیرو لینڈ کی سیر کرا کر ختم کر دیا جائے سنگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے بڑوں کے اس فیصلے پر افسوس ہو رہا ہو اوہ بیچاری جولیا اس خوبصورت دنیا میں چند دنوں کی مہمان ہے تریسیہ نے بھی افسوس کرتے ہوئے کہا کیا کیا جائے یہ تو بڑوں کا فیصلہ ہے جسے ٹالہ نہیں جا سکتا ورنہ امران تو میرا بتیجہ ہے اور میں امران کو دکھی دیکھنا ہی نہیں چاہتا چچا مجھے جولیا کی جان بچانے کے لئے کیا کرنا ہوگا امران نے ایک مرتبہ پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا بتیجہ تمہیں کوئی قربانی نہیں دینی تمہیں صرف زیرو لینڈ کی شہریت اختیار کرنی ہے اور تم جانتے ہو کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تمہیں دنیا بر کی آسائشیں وسائل مال و دولت عزت و توقیر سب کچھ حاصل ہو جائے گا سنگی نے کہا تو امران نے خلاف عادت قیخہہ لگایا اور اس کا یہ قیخہہ کافی طویل ثابت ہوا چچا وہیں برسو پرانا مطالبہ کوئی نئی بات کرو پیارے جب تم زیرو لینڈ جائن کر لوگے تو پھر نئی باتیں ہوں گی نئی ایجادات ہوں گی قدم قدم پر نئے ہنگامیں ہوں گے اور دنیا سکڑ کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی تم جانتے ہو چچا تم مجھ سے یہ بات نہیں منوا سکتے نہیں اب ایسا نہیں ہے پہلے تم زیرو لینڈ سے دور تھے اب تمہیں زیرو لینڈ لایا گیا ہے تم زیرو لینڈ کی شان و شوکت تم جانتے ہو سنگی ایسا ہونا ممکن نہیں اس مرتبہ امران نے غوراتے ہوئے لہجے میں کہا سنگی اور تریسیا نے چونکر امران کو دیکھا سنگی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن تریسیا نے اسے اشارے سے منع کر دیا امران اگر تم زیرو لینڈ کی شہریت حاصل کر لیتے ہو تو تمہیں ہم سے زیادہ اہمیت دی جائے گی زیرو لینڈ میں تمہارا ردبہ سپریم چیف کے برابر ہوگا تریسیا نے امران کو ترقیب دیتے ہوئے کہا شاید تم نہیں جانتی تریسیا کہ میں تمہارے سپریم چیف کو اپنے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا امران نے تنزیہ لہجے میں کہا تو سنگی کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین پسٹل سیدھا کرتا کمرے میں ایک تیز سیٹی کی آواز سنائی دی سنگی اور تریسیا سیٹی کی آواز سن کر چونکے لیکن امران لا تعلق سا کڑا رہا سنگی تمہیں ہدایت کی گئی تھی کہ امران سے بات کرتے ہوئے تم نے کبھی جذبات میں نہیں آنا کیا تم ہماری ان پرانی ہدایت کو پراموش کر چکے ہو کمرے میں ایک باروب آواز سنائی دی سپر باس امران نے سپریم چیف کے بارے میں غلط ریمارکس دیے تو مجھے غصہ آ گیا سوری ویری سوری سنگی نے فوراں ہی معذرت برے لہجے میں کہا تو امران کو معلوم ہوا کہ بولنے والا زیرو لینڈ کا سپر باس ہے اور وہ کہیں دور بیٹا نہ صرف انہیں دیکھ رہا ہے بلکہ ان کی آواز بھی سن رہا ہے تم امران کو اچھی طرح جانتے ہو امران دوسروں کو غصہ دلا کر اپنے مقاصد حاصل کیا کرتا ہے سپر باس کی آواز سنائی دی یا سپر باس میں یہ بات جانتا ہوں اور آئندہ خیال رکھوں گا کہ امران کی کسی بات پر غصہ نہ کروں امران ہمارا مہمان ہے یہ چند دن اسی کمرے میں ریسٹ کرے گا پھر تریسیا اسے زیرو لینڈ کی سیر کرائی گی ہمیں یقین ہے کہ یہ اس دفعہ ہماری آفر پر ضرور غور کرے گا اور اگر اس نے اس مرتبہ بھی انکار کیا تو پھر ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں یا سپر باس سنگی نے بدستور معدبانہ لہجے میں کہا اوکے اب تم امران کو ریسٹ کرنے دو تم دونوں اپنی اپنی رہائش گاہوں پر چلے جاؤ یا سپر باس آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سنگی کی اس بات پر سپر باس نے کوئی جواب نہ دیا جس کا مطلب تھا کہ مائک آف ہو چکا ہے سنگی اور تریسیا نے ایک نظر امران کو دیکھا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھیں تریسیا تم مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہی ہو حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں اجنگ بھی جگہ پر ڈر جاتا ہوں بتیجے چند دنوں کی بات ہے تم ساری جوکیاں بھول جاؤ گے سنگی نے تنزیہ لہجے میں کہا تریسیا خاموش رہی اور پھر وہ دونوں کمرے کا دروازہ کول کر باہر چلے گئے ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ بھی بند ہوا امران نے آگے بڑھ کر دروازہ کولنا چاہا لیکن دروازہ اس سے نہ کھلا وہ کچھ دیر تک کوشش کرتا رہا لیکن اس کیوشش کا کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا تو اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور میز کرسی کی طرف بڑھا میز پر کچھ کتابیں رکھی دی وہ کرسی پر بیٹا اور کتابوں کو دیکھنے لگا پھر ایک کتاب منتخب کر کے اس نے کتاب کھولی اور اسے پڑھنے لگا اس کے جہرے سے ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے قید میں ہیں بلکہ وہ اس طرح مطمئن بیٹا تھا جیسے وہ اپنے سٹڈی روم میں بیٹا ہو امران اور جولیا کو غواہ ہوئے دو دن ہو چکے تھے بلک زیرو نے سرسلطان سے کہہ کر دارالحکومت کی مکمل نہ کا بندی کرا دی تھی اور ان دو دنوں میں کوئی بھی گاڑی بغیر تلاشی کے دارالحکومت سے باہر نہ گئی تھی ائرپورٹ بھی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی چیکنگ میں تھا لیکن انہیں کہیں سے بھی امران اور جولیا کے مطالق کوئی اطلاع نہ ملی بلک زیرو کئی ممالک کے فارن ایجنٹوں کی ڈیوٹی بھی لگا چکا تھا کہ وہ سرکاری ایجنسیوں اور بڑی مجرم تنظیموں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن تمام ممالک کے فارن ایجنٹوں نے یہی اطلاع دی تھی کہ امران یا جولیا کو ان کے ملک میں نہیں لیا گیا دارالحکومت کی بدستور ناکابندی جاری تھی لیکن بلک زیرو پمائیوز ہو چکا تھا اس کا خیال تھا کہ جن لوگوں نے امران اور جولیا کو اغوا کیا ہے وہ اسے دارالحکومت سے باہر لے جا چکے ہیں اگر امران اور جولیا دارالحکومت میں ہوتے تو اب تک ان کا سراغ لگایا جا چکا ہوتا پاکیشیا سیکرٹ سر اس کے تمام ممبران نے سرطور کوشش کی تھی لیکن وہ امران اور جولیا کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے بلک زیرو کا ایسی صورتحال سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا اسی لئے وہ اس وقت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ ٹیلی فون کی بیل بجنے لگی ایکس ٹو تاہر بیٹے میں سلطان بول رہا ہوں جی سر تاہر بیٹے امران بیٹے اور جولیا کا کچھ پتا چلا نہیں سر ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلا تاہر بیٹے میں بہت پریشان ہوں ان دونوں کو جلد تلاش کرو سر ہم دو دنوں سے سرطور کوششیں کر رہے ہیں ہماری مقامی ٹیم کے علاوہ فوراں ایجنٹ بھی امران صاحب اور جولیا کو تلاش کر رہے ہیں آپ دعا کریں انشاءاللہ ہم انہیں تلاش کر لیں گے تاہر بیٹے امران اور جولیا کی پریشانی تو ہے ہی دوسری پریشانی یہ ہے کہ جن لوگوں نے انہیں اغوا کیا ہے وہ لازمان پاکیشیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے میں سمجھتا ہوں سر اور حالات پر میری نظر ہے اگر کوئی دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ پاکیشیا میں داخل ہوا تو وہ اپنے عزائم کے ساتھ ہی خاک میں مل جائے گا ہاں تاہر بیٹے امران کی غیر موجودگی میں تم موجود ہو اسی لئے مجھے تسلی ہو رہی ہے لیکن امران اور جولیا کی طرف سے بہت پریشان رہا ہوں سر آپ جانتے ہیں کہ امران صاحب اور جولیا کسی کے لئے بھی ترنوالہ ثابت نہیں ہو سکتے وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ وہ جلد واپس آ جائیں گے اللہ تمہاری زبان مبارک کرے تاہر بیٹے دوسری طرف سے سر سلطان نے دعا دیتے ہوئے کہا آمین تاہر بیٹے تمہیں کام کرو جی سر حکم فرمائیے امران نے مجھے بتایا تھا کہ جوزب کا اس کے ساتھ قلبی تعلق ہے اگر امران کسی مشکلیاں مسئیبت میں پڑ جائے تو جوزب بے قرار ہو جاتا ہے تم جوزب کو فون کرو اور اسے پوچھو کہ امران کی گمشدگی پر اس کی دل کی کیا کیفیت ہے سر سلطان نے کہا تو بلیک زیرو چونگ پڑا یہ بات بلیک زیرو بھی جانتا تھا لیکن اسے خیال نہیں آیا تھا آپ بلکل ٹیپ کہہ رہے ہیں سر سر میں ابھی جوزب کو فون کرتا ہوں جوزب سے تمہاری جو بھی بات ہو تم نے فون کر کے مجھے بتانا ہے اوکے سر میں چند منٹوں میں آپ کو فون کرتا ہوں اللہ حافظ دوسری طرف سے سلسلطان نے کہا اور پھر رابطہ منخطہ ہو گیا ٹون آئی تو بلیک زیرو نے رانہ ہاؤس کے نمبر پریس کر دیئے جلد ہی دوسری طرف بل جانے لگی پرنس آف ایفریقہ جوزب دا گریٹ سپیکنگ ریسیور اٹھائے جانے کے بعد جوزب کی آواز سنائی دی جوزب میں تاہر بول رہا ہوں اوہ تاہر صاحب آپ کیا کوئی مجرم دانش منزل کے دارک روم میں ہے اور مجھے اس کی زبان کھلوانی ہے دوسری طرف نے جوزب نے چونکتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دانش منزل کا دارک روم ویران ہے اچھا پھر فرمائیے آپ نے جوزب دا گریٹ کو کیوں یاد کیا جوزب شاید تمہیں معلوم نہیں کہ امران صاحب اغوا ہو گئے ہیں تو تاہر صاحب وہ اس نے یہ کام پہلی دفعہ توڑی کیا ہے جوزب کی ہستی ہوئی آواز سنائی دی اور جوزب کی مسکراتی ہوئی آواز سن کر بلیک زیرو کی ساری پریشانی دور ہو گئی جوزب نے سچ کہا تھا امران پہلی مرتبہ اغوا نہیں ہوا تھا اپنی پروفیشنل لائف میں وہ سینکڑوں مرتبہ اغوا ہوا ہوگا سینکڑوں بار اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ محفوظ رکھا تھا کیونکہ پاکیشیہ کو اس کی ضرورت تھی اور اب بھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ امران جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا تینکیو جوزب میں امران صاحب کی وجہ سے پریشان تھا تم سے بات کر کے میری پریشانی دور ہو گئی تاہر صاحب بہت چٹان ہے آتش فشا لاوا ہے جو بہت سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا دوسری طرف سے جوزب کی بر اعتماد آواز سنائی دی تو بلیک زیرو نے کریڈل پر انگلی رکھ دی اور پھر اس نے انگلی ہٹائی اور دوبارہ ٹون آنے پر سر سلطان کے ڈائریکٹ نمبر پریس کیے یا سلطان سپیکنگ ایکس ٹو تاہر بیٹے جوزب سے کیا بات ہوئی سر جوزب مطمئن ہے اور اسے بات کر کے میرا دل بھی مطمئن ہو گیا ہے مسلم امہ کو ابھی عمران صاحب کی ضرورت ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی عمران صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے گا بے شک تاہر بیٹے اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے اور وہی سب کا رکھوالہ ہے اب میرا دل بھی مطمئن ہو گیا ہے عمران اور جولیہ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی سر بلیک زیرو نے کہا تو سر سلطان نے اللہ حافظ کہہ کر کال کارڈ دی بلیک زیرو نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا کچھ دیر پہلے تک پریشانی کی وجہ سے کھانے پینے کی طرف اس کی طبیعت راغب نہیں تھی اب اس کا دل مطمئن ہوا تو اسے بھوک کا احساس ہوا وہ کچن میں گیا اور سلائس تیار کر کے چائے بھی بنائی اپنی کرسی پر واپس آ کر بیٹھ کر سلائس کھانے لگا آخری سلائس اس کے موں میں تھا کہ فون کی گنٹی بجھوٹی اس نے سی الائی پر نظر دوڑائی امران کے فلیٹ کا نمبر فلیش ہو رہا تھا ایکس ٹو تاہر صاحب میں سلیمان بول رہا ہوں ہاں سلیمان کیا بات ہے تاہر صاحب کافرستان سے کیپٹن حمید کا فون آیا تھا دوسری طرف سے سلیمان نے کہا کیپٹن حمید کا فون اچھا کیا کہا اس نے بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا بلیک زیرو جانتا تھا کہ کرنل فریدی تو ضرورت پڑھنے پر امران کو فون کر لیا کرتا تھا لیکن کیپٹن حمید نے کبھی امران کو کول نہیں کی تھی کیپٹن حمید امران سے خوب زدہ رہتا تھا اسی لئے اگر اس نے امران کے فلیٹ پر پون کیا تھا تو لازم ان کوئی اہم وجہ ہی ہوگی تاہر صاحب کیپٹن حمید کا کہنا ہے کہ کرنل فریدی اور مس روزہ لا پتہ ہو گئے ہیں کافرستان کی تمام ایجنسیوں نے انہیں تلاش کرنی کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہ ملے یہاں تک کہ کافرستانی ایجنسیوں نے دوسرے ممالک میں بھی کرنل صاحب اور مس روزہ کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملے سلیمان کی آواز سنائی دی اوہ کرنل فریدی صاحب بھی لا پتہ ہو گئے جی ہاں اور کیپٹن حمید کہہ رہا تھا کہ صاحب پاکیشیا میں کرنل صاحب کو تلاش کرنی کی کوشش کریں ہاں پھر تم نے کیپٹن حمید سے کیا کہا میں نے اسے بتا دیا کہ صاحب بھی دو دن سے لا پتہ ہیں سلیمان نے کہا کرنل صاحب کو لا پتہ ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں کیپٹن نے بتایا ہے کہ انہیں لا پتہ ہوئے آج دیسرا دن ہے امران صاحب اور کرنل صاحب کے اغواہ سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاب کوئی عالمی سازش تیار ہو رہی ہے اوکے میں دیکھتا ہوں کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل بھی دبا دیا دوبارہ ٹون آئی تو وہ ایک مرتبہ پھر سر سلطان کے ڈائریکٹ نمبرز پریس کرنے لگا یہ سلطان سپیکنگ ایکس ٹو ہا تاہر بیٹے خیریت تو ہے تم نے اتنی جلدی پھر کال کی ہے سر مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ کافرستان کے کرنل فریدی صاحب کو بھی اغواہ کر لیا گیا ہے اوہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی عالمی سازش تیار ہو رہی ہے سر سلطان کی چونگتی ہوئی آواز سنائی دی ان دونوں کے اغواہ سے تو یہی محسوس ہوتا ہے سر تاہر بیٹے پھر تم نے کیا سوچا سر آپ پریشان نہ ہو اللہ تعالی ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا تاہر بیٹے اس سازش کا جلد پتہ لگنا بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے دشمن مسلم امہ کو کوئی بڑا نقصان پہنچا دیں سر آپ فکر نہ کریں اللہ پر بروسہ رکھے اور ہمارے لئے دعا کریں انشاءاللہ دشمنوں کے عزائم ناکام ہوں گے تاہر بیٹے تم جو قدم بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ مجھے بتاتے رہنا کہ وہ کیا لائن آف ایکشن اختیار کریں امران اور جولیا کا کوئی کلو نہیں مل رہا تھا سوچ سوچ کر اس کا دماغ تک گیا لیکن کوئی راستہ بھی اسے سجائی نہ دیا اس نے کرسی کی پوچھ سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کروی اس حالت میں بیٹے نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ کنٹرول روم میں ہلکی سے بیل کی آواز سنائی دی اس نے چونکر آنکھیں کھولی یہ دانش منزل کی ڈور بیل کی آواز دی بلیک زیرو نے کمپیوٹر کی بوٹ پر انگلی چلائی تو دانش منزل کے مین گیٹ کا بیرونی منظر نظر آنے لگا مین گیٹ کے قریب جوزف کڑا تھا اور جوزف کے پیچھے اس کی کار بھی تھی بلیک زیرو نے کی بوٹ کا ایک اور بٹن پریس کیا تو مین گیٹ کھول گیا مین گیٹ کے کلتے ہی جوزف واپس کار میں بیٹا اور کار دانش منزل میں داخل ہو گئی جب کار مین گیٹ کراس کر چکی تو مین گیٹ خود بخود بند ہو گیا کار ایک مخصوص جگہ پر رکھی اور جوزف کار سے نیچے اترا جوزف کو کار سے نیچے اترتے دیکھ کر بلیک زیرو نے مائک اٹھایا اور بٹن پریس کر کے مائک آن کر دیا جوزف میں کنٹرول روم میں ہوں تم کنٹرول روم میں ہی آ جاؤ بلیک زیرو کی آواز سن کر جوزف نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کنٹرول روم کی طرف بڑھ گیا چل لمحو بعد وہ کنٹرول روم میں داخل ہوا کنٹرول روم میں داخل ہوتے ہی اس نے بلیک زیرو کو سلام کیا بیٹو جوزف تاہر صاحب بوس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا نہیں ابھی ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تاہر صاحب مسٹر تنویر دو دن پہلے بوس کی گاڑی رانہ ہاؤس چھوڑ گیا تھا لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ بوس لا پتہ ہو گیا ہے آج تم نے بتایا تو میں نے بوس کی کار کی تلاشی لی اور تلاش کے دوران یہ دونوں موبائل فون سیٹ ملے ہیں جوزف نے دو موبائل فون سیٹ بلیک زیرو کی طرف بڑھاتی ہوئے کہا بلیک زیرو نے دونوں سیٹ لے لیے ایک سیٹ تو ان کے ذاتی سسٹم کا تھا جو اس وقت آف تھا جبکہ دوسرا سیٹ عام کنیکشن کا تھا پاکیشیا سیکریٹ سروس کے ممبران مخصوص سیٹوں کے علاوہ عام موبائل فون کنیکشن بھی استعمال کرتے تھے اور یہ عام موبائل فون وہ روز مرہ زندگی کی عام باتوں کے لیے استعمال کرتے ایسی باتیں جن کا تعلق ان کی پروفیشنل لائف سے نہ تھا بلیک زیرو نے وہ دوسرا موبائل فون بھی کئی بار عمران کے پاس دیکھا تھا اس موبائل فون میں 2GB کا میمو ریکارڈ استعمال ہوتا تھا جس میں کئی گھنٹوں کی آرڈیو یا ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی تھی بلیک زیرو نے اس موبائل فون کو بھی دیکھا یہ بھی اس وقت آف تھا بلیک زیرو نے میس کی دراز میں سے ایک چارجر نکالا کیونکہ اس کا اندازہ تھا کہ موبائل فون بیٹری چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے آف ہے اور اس کا اندازہ درست ثابت ہوا کیونکہ چارجنگ پر لگنے کے چن لمحے بعد وہ آن ہو گیا تھا بلیک زیرو انتظار کرنے لگا تقریباً پندرہ منٹ بعد اس نے موبائل فون اٹھایا لیکن اس نے چارجنگ پلگ سوچ میں ہی لگا رہنے دیا کیونکہ ابھی بیٹری مکمل چارج نہیں ہوئی تھی موبائل اٹھا کر وہ اس کی میموری چیک کرنے لگا پھر آڈیو ریکارڈنگ میں دو دن پہلی کی تاریخ اور وقت دیکھ کر اس کے چہرے پر چمکا گئی کیونکہ ریکارڈنگ رات کے وقت کی گئی تھی اس کے دل میں خیال ساوبرا کہ اسے اہم بات معلوم ہونے والی ہے اس نے فائل کو اوپن کیا فائل کے اوپن ہوتی ہی عمران کی آواز سنائی دی جو کہ ایک گیت گنگنا رہا تھا پھر جن لمحہ بعد عمران کی آواز بند ہوئی ہمارا تاہب کیا جا رہا ہے اچانک ایک آواز ابری اور بلیک زیرو چل پڑا یہ سو فیت سنگی ہی کی آواز تھی اور بلیک زیرو اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا عمران کا کوئی ساتھی ہوگا شہر سے باہر چلو اسے دیکھ لیتے ہیں دوسری نسوانی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو اس آواز کو بھی پہچانتا تھا یہ تیریسیا کی آواز تھی اور سنگی نے نام بھی تیریسیا کا ہی لیا تھا ہاں ہم رابا جنگل کی طرف ہی جا رہے ہیں وہ علاقہ ویران بھی ہے اور ہمارا فیگراز بھی تو وہی موجود ہے سنگی کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو نے ہونٹ بینچ لیے عمران کا جو بھی ساتھی ہوا ہم اسے بھی اپنے ساتھ لیے چلیں گے تیریسیا کی آواز سنائی دی ہاں تمہارے تجویز پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے سپر باس ناراض بھی ہو سکتا ہے کہ ہم عمران کے علاوہ کسی اور کو سلور سٹی میں کیوں لے آئے سپر باس ایسی معمولی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا اور اگر ناراض ہوا تو ہم عمران کے ساتھی کو فوری طور پر حلاق کر دیں گے اوکے اب تم ہوشیار ہو جاؤ رابا جنگل قریب آ رہا ہے اور ہم نے جنگل سے ایک کلومیٹر پہلے رکنا ہے سنگی کی آواز سنائی دی اور پھر موبائل پون پر صرف کار چلنے کی آواز سنائی دینے لگی اس کے چن لمحو بعد بریک چیخنے کی بھی آواز سنائی دی اور اس کے بعد فائل انڈ ہو گئی تاہر صاحب باس کو سنگی اور تریسیا اغوا کر کے لے گئے ہیں جوزف نے بلیک زیرو سے کہا ہاں اس موبائل فون ریکارڈنگ سے تو ہمیں یہی معلوم ہوا ہے تاہر صاحب باس کے ساتھ اور کون اغوا ہوا ہے عمران صاحب کے ساتھ جولیا بھی اغوا ہوئی ہے ہو میسی میں سنگی اور تریسیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اوکے جوزف تم فیلحال رانہ ہاؤس واپس جاؤ میں معلوم کرتا ہوں کہ سلور سٹی کہاں ہے اس کے بعد ہمیں عمران صاحب اور جولیا کی تلاش میں جانا پڑے گا جی بہتر تاہر صاحب میں رانہ ہاؤس پہنچ دے ہی آپ کے فون کا انتظار کروں گا جوزف نے بلیک زیرو سے کہا اور پھر وہ اٹھ کر کنٹرول روم سے باہر چلا گیا بلیک زیرو اسے کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھنے لگا جوزف کی کار دانش منزل سے باہر چلی گئی تو بلیک زیرو نے اٹھ کر علماری کھولی اور اس میں سے دنیا کا تفصیلی نقشہ نکالا لیکن نقشے میں اسے کہیں بھی سلور سٹی نظر نہ آیا اس کے بعد اس نے کمپیوٹر پر سٹی ڈکشنری اوپن کی اور سرچ میں جا کر سلور سٹی کا نام لکھا لیکن اس نام کا کوئی بھی شہر سٹی ڈکشنری میں موجود نہ تھا بلیک زیرو نے فورن ہی انٹرنیٹ آن کیا اور اس پر سرچ کرنے لگا لیکن سلور سٹی کے نام سے کوئی بھی شہر قصبہ گاؤں یا ملک سامنے نہ آیا بلیک زیرو نے مایوس ہو کر انٹرنیٹ ڈسکنیٹ کر دیا اس کے بعد اس نے میز کی دراز کھول کر عمران کی ڈائری نکال لی اس ڈائری میں عمران نے دنیا بر کے فون نمبرز اور اداروں کے ناموں پتے لکے ہوئے تھے بلیک زیرو بھی اس ڈائری کو وقتاں فوقتاں دیکھتا رہتا تھا اب بھی اس نے ڈائری کولی اور اس کے صفحے پلٹنے لگا تقریباً دس منٹ بعد اس کی نظر ایک صفحے پر جم گئی اس صفحے کو غور سے دیکھنے کے بعد بلیک زیرو نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اس صفحے پر لکھا ہوا ٹیلی فون نمبر پریس کرنے لگا میس میرا نام احسان ہے اور میں ایشیا کے ایک ملک پاکیشیا سے بول رہا ہوں مجھے ایک شہر کے بارے میں معلومات چاہیے کیا مجھے معلومات مل جائیں گی جی ہاں ہمارا کم معلومات فراہم کرنا ہی ہے ہماری فیس ادا کر دے ہم آپ کو آپ کی مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں گے تینکیو آپ اب نہ اکاؤنٹ نمبر اور بینک کا نام اور برانچ بتا دیں آدھا گھنٹے میں آپ کی فیس آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی بلیک زیرو نے کہا تو ورلڈ انفرمیشن ارگنیزیشن کی فون آپریٹر نے اپنا فون نمبر بینک کا نام اور برانچ کے بارے میں بتا دیا میس مجھے کتنی فیس جمع کرانی ہوگی صرف ایک ہزار ڈالر لیکن پاکیشیا سے اکریمیا میں آپ نے صرف آدھا گھنٹے میں یہ رقم ٹرانسفر کرائی تو اتنا ہی آپ کا خرچہ ہو جانا ہے میں اکریمیا میں اپنے ایک عزیز کو فون کر رہا ہوں میرے نام سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کرا دے گا اوکے جب آپ کی رقم ہمارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے تو آپ ہمیں فون کر لی جائے گا دوسری طرح سے لڑکی کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اس کے بعد ٹون آنے پر اس نے اکریمیا میں اپنے فورن ایجنٹ کو ایک ہزار ڈالر بینک میں جمع کرانے کی ہدایت کی ساتھ ہی اس نے بینک اور برانچ کا نام بھی بتایا ایجنٹ نے اسے بتایا کہ وہ صرف دس منٹ میں یہ رقم ورلڈ انفرمیشن ارگنائزیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے گا اس لئے بیس منٹ گزرنے کے بعد بلیک زیرو نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ورلڈ انفرمیشن ارگنائزیشن کے نمبر پریس کیے میس میں پاکیشیا سے احسان بول رہا ہوں آپ کی فیس آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکی ہے جی ہاں اب بتائیے آپ کو کس شہر کے بارے میں معلومات چاہیے مجھے سلور سٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اوکے سر آپ لائن پر رہے بے چیک کر کے بتاتی ہوں ہیلو سر کیا آپ لائن پر ہیں جی ہاں فرمائیے میں سن رہا ہوں سر سلور سٹی نام کا کوئی بھی شہر دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے اس شہر کا نام معلوم ہوا ہے سر آپ کو غلط معلوم ہوا ہے ہماری معلومات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہم حتمی بات کرتے ہیں اور اپنے معزز گاہکوں سے جھوٹ نہیں بولتے اس کے باوجود اگر آپ سمجھیں کہ ہم نے آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ ہم پر لاکھوں ڈالرز ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں آپ نے مجھ سے ایک ہزار ڈالر فیز بھی تو وصول کی ہے اس کے لئے ہم آپ سے معصرت خواہ ہیں آپ کے جس عزیز نے ہمارے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرائی ہے وہ ہمارے آفس میں آ کر یہ رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں ایک اہم کلو ملنے کے باوجود بھی وہ ابھی تک اندیرے میں تھا وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے ممبران کی میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کر کے اس نے سبدر کے فلیٹ کے نمبر پریس کر دیئے ایکس ٹو یس چیف حکم چیف تمام ممبران کو ہدایت دو کہ وہ فوری طور پر دانش منزل کے میٹنگ ہال میں پہنچ جائیں دس منٹ بعد ہی ممبران کی آمد شروع ہو گئی اور بارہ منٹ کے اندر اندر سبدر تنویر نومانی خاور چوہان اور صدیقی میٹنگ ہال میں پہنچ گئے ان سب کے پہنچتے ہی بلیک زیرو نے مائک اٹھایا اور مائٹ کا بٹن پریس کر دیا ممبران آج روایت سے ہٹ کر میٹنگ کال کی گئی ہے عموماً کسی کیس کے اختتام پر میٹنگ کال کی جاتی ہے اور کیس کی تفصیلات بتائی جاتی ہے لیکن اس مرتبہ کیس سے پہلے ہی میٹنگ بلالی گئی ہے پاکیشیا سیکرٹ سرویس بھی عام انسانوں کا ادارہ ہے لیکن اس کے ممبران کی کار کردگی اس قدر عالی ہے کہ مسلسل کئی سال سے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو کسی بھی مشن میں ناکامی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا اور شاید ان کامیابیوں کی وجہ سے ہمارے کسی ممبر کے دل میں یا سیکرٹ سرویس کے چیف ہونے کی وجہ سے میری ہی دل میں کسی بھی لمحے تکبر ابراہ ہو اور اس کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ ہماری ایک ممبر اغوا ہو گئی ہے اور ہم دنیا بر میں بھی سرطور کوشش کے باوجود اسے تلاش نہ کر سکے ہماری ممبر جولیہ کے ساتھ ساتھ عمران جو کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا باقاعدہ ممبر تو نہیں لیکن ملک اور سیکرٹ سرویس کے لیے اس کی خدمات بہت زیادہ ہیں اور وہ دنیا کا خطرناکترین ایجنٹ بھی سمجھا جاتا ہے وہ بھی لا پتہ ہے آج کی میٹنگ میں نے اس لئے بلائی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے استغفار کریں کہ اگر ہم میں سے کسی کے دل میں تکبر پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے بلیک زیرو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور اتنا بولنے کے بعد ایک بار پھر خاموش ہو گیا چیف ہم شرمندہ ہے کہ ہم ابھی تک عمران صاحب اور مز جولیہ کو تلاش نہ کر سکے اس میں تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں کیونکہ عمران اور جولیہ کو زیرو لینڈ کے ایجنٹو سنگی اور تیریسیا نے غوا کیا ہے اور یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ زیرو لینڈ دنیا کے لوگوں کی نظروں سے اوجل ہے چیف کیا سنگی اور تیریسیا عمران صاحب اور مز جولیہ کو زیرو لینڈ لے گئے ہیں سب در نے پوچھا وہ انہیں سلور سٹی لے گئے ہیں اور میں نے سلور سٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی کی کوشش کی ہے اور مجھے اعتراب ہے کہ ابھی تک مجھے سلور سٹی کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو سکیں بلیک زیرو نے ایکس ٹو کے لہجے میں کہا وہ جانتا تھا کہ ناکامی ایکس ٹو کے لیے ایک انچان لفظ ہے ایکس ٹو ایک ایسا عہدہ ہے جسے کبھی ناکام نہیں ہونا لیکن یہ وجہ ممبران کے لیے غرور کی وجہ بھی بن سکتی تھی لہٰذا ان کا ہر کام اور ان کی ہر کامیابی اللہ کی طرف سے ہے اور اگر اللہ چاہے تو انہیں ناکامی سے دو چار بھی کر سکتا ہے چیف سلور سٹی زیرو لینڈ کا ہی کوئی شہر ہو سکتا ہے سب در نے معدبانہ لہجے میں کہا سلور سٹی لازمان زیرو لینڈ کا ہی شہر ہے اور زیرو لینڈ ہے کہا یہ ہمیں تلاش کرنا ہے ہم اس وقت تک اپنی تلاش میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ ہماری مدد نہ کرے چیف ہم نے ہمیشہ نیک مقاصد کیلئے جدوجہد کی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیشہ ہماری مدد فرمائی ہے ہمیں یقین ہے کہ اللہ اب بھی ہماری مدد کرے گا سب در نے معدبانہ لہجے میں کہا یہ یقین مجھے بھی ہے اور اب آپ لوگوں نے اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آپ کے لئے یہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ کافرستان کے کرنل فریدی اور مصروزہ بھی اغوا ہو چکے ہیں بلیک زیرو نے کہا تو ممبران کے چہروں پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات پیل گئے چیف کیا انہیں بھی زیرو لینڈ والوں نے ہی اغوا کیا ہے سب در نے ایک بار پھر کرسی سے اڑتے ہوئے کہا امران اور جولیہ کے سلسلے میں تو مجھے شواہد مل چکے ہیں کہ انہیں سنگی اور تریسیا نے اغوا کیا لیکن کرنل فریدی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تم سلیمان سے مل کر کیپٹن حمید سے بات کر سکتے ہو اور کرنل فریدی کے متعلق پوچھ سکتے ہو چیف امران صاحب اور میس جولیہ کی تلاش کے لیے کیا لیا حمل اختیار کیا جائے میں بہت جلد انفارمیشن حاصل کرلوں گا پر اور اس کے مطابق ٹیم کو بیچوں گا اب تم واپس اپنے اپنے فلیٹو پر جا سکتے ہو لیکن تم نے میری کول کا انتظار کرنا ہے مائک آف کرنے کے بعد وہ ممبران کو کمپیوٹر سکرین پر دیکھنے لگا دو منٹ کے اندر اندر تمام ممبران دانش منزل سے باہر چلے گئے جب وہ سب لوگ جا چکے تو بلیک زیرو نے ایک بار پر ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سر سلطان کے ڈائریکٹ نمبر پریس کیے یس سلطان سپیکنگ ایکس ٹو ہاں تاہر بیٹے خیریات سر یہ تو معلوم ہو گیا کہ امران صاحب اور چولیا کو غوا کرنے والے زیرو لینڈ کے ایجنٹ سنگی اور تریسیاں ہیں اوہ تاہر بیٹے وہ تو بہت ہی خطرناک مجرم ہیں سنگی اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو شوگران اسے پانسی دینے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کرے گا وہ تو شوگران کی حکومت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے سر آپ پریشان نہ ہو ان کا مقصد امران صاحب اور چولیا کو نقصان پہنچانا نہیں تھا اسی لئے وہ انہیں اغوا کر کے لے گئے اور ہم بہت جلد انہیں تلاش کر لیں گے تاہر بیٹے کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ امران اور چولیا کو کہاں لے گئے ہیں نہیں جیسے ہی یہ معلوم ہوگا ہم فوراں ان کی تلاش میں روانہ ہو جائیں گے اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تاہر بیٹے یس سر آپ اسی طرح دعا کرتے رہیں اللہ حافظ بلیک زیرو نے کہا اور جب دوسری طرف سے سر سلطان نے بھی اللہ حافظ کہہ دیا تو اس نے ریسیور رکھ دیا پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو امران سیریز کی یہ کہانی سلور ایجنٹ پسند آ رہی ہوگی آپ سے گزارشیں کے پیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں شکریہ شکریہ